السلام علیکم دوستو آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو مسئلہ آج کے دور میں بہت ہی زیادہ اہم اور شدید بن چکا ہے جو مسئلہ داڑی کا ہے آج ہمارے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو داڑی کے اصل مسئلے کو جانتے ہی نہیں آج ہم آپ کے سامنے چند احادیث پیش کریں گے جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ داڑی اصل میں کیا ہے واجب ہے فرض ہے سنت ہے اور اس کی مقدار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ زبیری داڑی کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رکھسار یعنی گال اور تھوڑی کے جتنے بھی بال ہیں اسے داڑی کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ اور اپنی موچوں کو پست کرو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آقا نے ہمیں داڑی بڑھانے کا حکم دیا ٹھیک لیکن کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آقا نے کتنی داڑی بڑھانے کا ہمیں حکم دیا یعنی داڑی میں کوئی مقدار معجن نہیں ہے کوئی مقدار واجب نہیں ہے البتہ آقا نے ہمیں فرمایا داڑی بڑھاؤ تو اب ہمیں داڑی بڑھانا ہے اب چاہیں وہ کتنی ہو اب ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی احادیث پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑی کو کٹوانے کے متعلق ارشاد فرمایا حدیث نمبر ایک سمات کریں مسند امام آزم مترجم صفہ رقم 369 صفہ رقم 359 حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو قحافہ حاضر ہوئے اس حال میں کی ان کے داڑی کے بال منتشر تھے راوی کہتے ہیں آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش تم یہ بال کم کر لو اور ان کی داڑی کے اطراف کی طرف اشارہ کیا یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ آقا نے جو ہمارے بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں اس کی جانب اشارہ کیا حضرت ابو قحافہ جو صحابی رسول ہے ان کی جانب کہ اے ابو قحافہ اپنے علم بالوں کو درست کراؤ انہیں ترشباؤ کٹواؤ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا دوسری حدیث پیش کر رہے ہیں کتاب الاثار صفہ رقم دو سو چونتیس صفہ رقم ٹو تھرٹی فو امام ابو یوسف ربایت کرتے ہیں حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اپنی داڑی سے کچھ کم کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی داڑی سے کچھ کم کیا کرتے تھے یہ بھی حدیث داڑی کو کٹوانے کے متعلق مدلول ہے آگے ایک اور حدیث ہے کتاب الاثار صفہ رقم ٹو تھرٹی فائیو حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر لوہا گرم کر کے جسم پر داغ لگاتے تھے اور زہر کی وجہ سے دم کراتے تھے اور داڑی سے کچھ کم کیا کرتے تھے یہ حدیث بھی اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ہم داڑی کو سیٹ کرا سکتے ہیں کٹوا سکتے ہیں اگلی حدیث سماعت کریں المصنف جلد نمبر آٹھ صفہ رقم چار اور تین امام ابن عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں سماق بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے چہرے کے قریب سے داڑی کارتے تھے یعنی خط بنوایا کرتے تھے یہ تمام حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہم اپنے داڑی کو کٹوا سکتے ہیں لیکن آج میں کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مشت تک داڑی رکھنا واجب ہے نہیں یہ بلکل بھی درست نہیں کسی بھی حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ ایک مشت رکھنا واجب ہے اب ایک حضرت نے کہا ہم سے کہ صحابہ اکرام نے رکھی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مشت داڑی رکھتے تھے اور اس کے بعد کارت دیا کرتے تھے تو حضرات یاد رکھیں کسی بھی صحابی کے فیل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا خود رسول اللہ نے اس کے متعلق وضاحت کے ساتھ حدیث میں اسے ذکر کیا ہو لیکن حدیث میں ہمیں صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ اور موچوں کو پست کرو لیکن آج اس حدیث کو اتنا دشبار بنا دیا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے داڑی کو حضور کے فرمان کے مطابق سیڈ کرواتے ہیں کٹواتے ہیں تو آج کچھ ایسے جہالت پسند لوگ ایسے ہیں حضور کے فرمان کے مطابق سیڈ کرواتے ہیں کٹواتے ہیں تو آج کچھ ایسے جہالت پسند لوگ ایسے ہیں شدید تشدد پرست لوگ ایسے ہیں جو ہم لوگوں کو اپنے نماز پڑھانے سے پیچھے کر لیتے ہیں اپنے مسلح سے پیچھے گھیچ لیتے ہیں بھلے ہی ہم علامہ ہو فہامہ ہو فاضل ہو عالم ہو کتنے بڑے ہی مولوی کنہ ہو اگر ہم داڑی کڑواتے ہیں تو آج کی حوام کی سوچ ایسی بن چکی ہے کہ اگر اس بندے نے داڑی نہیں کٹائی تو یہ فاسقے مولو ہیں ایسے سوچوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو لوگ داڑی بڑی کرواتے ہیں ان کے متعلق کیا ہے تو اگر جو شخص آقا کی محبت میں اپنی داڑی کو بڑا کرتا ہے تو بے شک اسے عجر و ثواب دیا جائے گا ہوگی تمام عمال کے دار و مداد نیت پر ہوتا ہے یعنی ہر وہ عمل جس کی نیت بہتر ہوگی اس پر اسے بہتر عجر و ثواب دیا جائے گا اور رہی بات ایک مشت کی تو بعض فقہانیں بلکہ اکثر فقہانیں اس کو سنت قرار دیا ہے صرف شیخ عبدالحق محدد دہلوی نے قبضہ کو واجب لکھا ہے لیکن یہ شیخ محقق کی انفرادی رائے ہے ورنہ ہمارے سب فقہانیں اکثر فقہانیں داڑی کو مسنون قرار دیا ہے اب اس کے دلائل کیا ہیں سماعت کریں فتح القدیر جلد نمبر دو صفہ رقم دو سو ستر میں مذکور ہے وَهُوَ اَيُّ الْقَدْرِ الْمَسْنُونِ فِي الْلِحْيَةِ الْقُبْزَةِ یعنی داڑی میں قدر مسنون قبضہ ہے یعنی داڑی میں ایک قبضے کی مقدار ایک مشت کی مقدار جو ہے یہ سنت ہے علامہ بدر الدین حنفی لکھتے ہیں دوسری حدیث علامہ بدر الدین حنفی لکھتے ہیں بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ بَهُوَ الْقُبْزَةِ یعنی داڑی میں قدر مسنون قبضہ ہے شرح صحیح مسلم جلد نمبر چھے پیج نمبر چار سو چوالس فور فورٹی فور تیسری حدیث البحر الرائق جلد نمبر دو صفہ رقم دو سو اسی ٹو ایٹی علامہ زین الدین لکھتے ہیں بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ بَهُوَ الْقُبْزَةِ یعنی داڑی میں قدر مسنون قبضہ ہے چوتھی حدیث ملقات جلد نمبر آٹھ صفہ رقم دو سو اکیانوے صفہ رقم ٹو نائنٹی ون ملہ علی قاری حنفی لکھتے ہیں اَقُولُ يَنْبَغِ أَن يَدْرُجَ فِي أَخْدِهَا لِتَصِيرَ مِقْدَارَ قُبْزَةٍ عَلَى مَا هُوَ السُنَّةِ وَالْاِعْتِدَالِ الْمَعَارِفِ میں کہتا ہوں کہ داڑی کو اس قدر کاٹنا چاہیے کہ اس کی مقدار ایک قبضہ ہو جائے جو کی سنت اور میانہ روی کا متعارف طریقہ ہے ایک اور حدیث علامہ شامی لکھتے ہیں وَالْسُنَّةُ فِيهَا الْقُبْزَةِ وَهُوَا اَيَقْبِدَ الرَّجُلْ لِحْيَتَهُ مِمَّ زَادَ مِنْهَا عَلَى قُبْزَةِهِ قَتْعَهَا داڑی میں سنت قبضہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مرد اپنی داڑی کو مٹھی میں پکڑ کر قبضہ سے زائد کو کاٹ دے رد المختار جلد نمبر پانچ صفحہ رقم تین سو انسٹھ صفحہ رقم تھری فیفٹی نائن اب یہ حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بعض فقہ نے لکھا ہے کہ جو قدر مسنون داڑی میں وہ ایک قبضہ ہے حضرات یاد رکھیں اتنا دشوار آج ہمارے دور میں اس مسئلے کو بنا دیا گیا ہے جو مسئلہ اصل میں اتنا دشوار نہیں ہے یاد رکھیں اسلام میں داڑی ہے نہ کی داڑی کے اندر اسلام تو گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس مسئلے کو سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے اور زیادہ خرافات کو چھوڑنے سے بچیں گے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں پر دھیان دیں اور بے فضول مسائل کو زیادہ دشوار نہ بنائیں بس میں انہی قلمات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دشت من اللہ وبرکاتہ بے فévر بے فوال